اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادہ اللہ وبرکاتہ حفظ اللہ کی کتاب کتاب التوحید بحثت نصاب مقرر کی گئی ہے تحصیل جمعیت کی طرف سے ناچے سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کتاب کو دروس کی شکل میں آپ حضرات کے لیے تیار کروں اور دروس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آج ہمیں اس سلسلے کا ساتھوں درس ہے جس میں ہمیں مولف کے اس کلام سے پڑھنا ہے جہاں فرمایا الفصل الرابع فصل چہارم چوتھی فصل مجسمے اور یادگار نشانیوں کی تعظیم کا حکم مجسمے ہوتے ہیں اور نصب التذکاریہ ایسی چیزیں جو نشانیوں کے طور پر یادگار کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں یادگار نشانیوں تو مولف حفظ اللہ فرماتے ہیں تماثیل تمثال کی جمع ہے جس کے معنی مجسمہ کے ہیں یعنی جہاں پر کوئی مجسمہ انسانی شکل وغیرہ کا بنایا گیا ہو آٹھ کے ذریعے سے تو وہ مٹی کا بنایا جاتا ہے یا تانبے کا بنایا جاتا ہے تو کسی جگہ رکھا جاتا ہے تو یہ مجسمہ ہوتا ہے اور اسی طرح کوئی مطلب کہتے ہیں اس سے مراد ہے انسانی یا حیوانی یا دیگر زیروح جاندار کی شکل کا مجسمہ یعنی ایسا مجسمہ جس میں روح ہو تو درخت کا مجسمہ یا مکان کا مجسمہ اگر بنایا گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں سے زیروح مراد ہے کہتے ہیں اور نصب نصبہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے نشانی جھنڈا اور پتھر مشرقین عرب ان نشانیوں کے پاس قربانی کیا کرتے تھے اور یادگار نشانیوں سے وہ انسانی مجسم مراد ہیں جو مختلف میدانوں اور سڑکوں کے کنارے کسی لیڈر و عظیم شخص کی یادگار میں نصب کیے جاتے ہیں تو لوگ آ کر یعنی مشرقین عرب آ کر ایسی نشانیوں کے سامنے جو ہے قربانیا پیش کرتے تھے اور انہوں نے ان نشانیوں کو بت بنایا ہوا تھا اپنا معبود بنایا ہوا تھا تو پھر ان نشانیوں کے بارے میں ان کے عقائد وابستہ تھے کہ آپ یہی نشانیاں یہی یادگار مجسمیں ان کی فریاد مانیں گے اور ان سے بازابتہ طور پر دعا مانگی جاتی تھی پوجہ جاتا تھا مولف حفظہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے اب حاشیہ کی طرف انہوں نے لیا ہے تو حاشیہ میں حدیث آئی ہے سعید بن حسن کی کہا جا رجلن الابن عباس تو ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا کہا میں یہ تصویریں بناتا ہوں مجھے ان کے بارے میں فتوہ دیجئے تو ابن عباس نے اسے فرمایا ادن منی نزدیک آجاؤ وہ نزدیک آیا ان کے اور فرمایا اور آجاؤ اور آجاؤ یہاں تک کہ اس نے ابن عباس کے ساری مبارک پر رکھا وقالا یا یہ مراد ہے کہ ابن عباس نے اس شخص کے سر پر ہاتھ رکھا وقالا انبیوکا بما سمیتو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں وہ بات بتلاوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یقولو وہ فرما رہے تھے کل مصور فی النار ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا ان کن تلابد دفائلا فرمایا اب اگر آپ کو ضروری طور یہ چیزیں بنانی ہی ہیں اس کے رزق کا مسئلہ ہوگا تو ابن عباس نے دھیان رکھا کہ اگر میں اس کو بے روزگار کر دوں تو یہ کہاں جائے گا آلٹرنیٹ پیش کیا اور ہمارے ہاں یہاں تو اکثر اس چیز کی کمی رہتی ہے کہ ہم چیزیں حرام کرتے ہیں لیکن کوئی بدل نہیں بتاتے اور فتوہ دیتے وقت اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ اگر کسی کا روزگار ہمارے فتوہ سے چلا جائے تو یہ شخص کہاں جائے گا ابن عباس کے اس منحج سے سمجھ لیجئے فرمایا اب اگر آپ کو ضروری ایسا کرنا ہی ہے تو جا کر درکت بناو اور ایسی چیز بناو جس کا کوئی جسم نہ ہو یا جو جس کی روح نہ ہو جو سانس نہ لیتی ہو ایسی چیز بناو جس کی روح نہ ہو تو ایسی چیز بنا سکتے ہیں یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے مولف حفظہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے خاص طور پر معزز اشخاص جیسے علماء کرام شاہانِ ازام زاہدانِ باصفہ رؤساءِ مملکت زعمائی اصلاح وغیرہ چاہے یہ تصویر کسی تختی کاغذ دیواز یا کپڑے پر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا پھر آج کل کے کیمرے سے یا کسی چیز پر کندہ کی گئی ہو کندہ یعنی نقش کی گئی ہو یعنی کھوڑ کر کوئی چیز بنانا جیسے تانبے پر کندہ کیا جاتا ہے یعنی تانبے پر کھوڑ کر یہ شکل بنائی جاتی ہے یا مجسمہ کی شکل میں بنائی گئی ہو ہر صورت میں ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں مشابہ مہمہ مشرکن کے ساتھ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار وغیرہ پر تصویر لٹکانے کسی جگہ مجسمہ قائم کرنے یا یادگار نشانی رکھنے سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ یہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے ہاشا کی طرف انہوں نے لیا ہے تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث اور اسی طرح ہاں عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے جو انہوں نے بخاری شریف سے نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کچھ ایسے پردے لٹکا رکھے تھے جن میں مجسمیں بنے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان پردوں کو یہ جو پردے آپ نے لٹکائے ہیں تو ان کو جو ہے نکالا جائے باہر نکالا جائے حضرت عائشہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو کھینچ کر کے باہر نکالوں تو میں نے اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا کھینچ کر کے نکالا اور اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جس میں تصویر ہوتی یہاں تک کہ اسے چکڑے چکڑے نہ کر دیتے یعنی جس میں مجسمہ وغیرہ ہوتا تو مولف حفیظہ اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیں مطن کی طرف چلتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان چیزوں سے منع کیا ہے یہ اس لیے منع کیا ہے اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے پھر فرمایا پہلا شرک جو اس سرزمین میں واقع ہوا ہے وہ تصویر اور مجسمہ نصب کرنے کی وجہ سے ہوا یہ نو علیہ السلام کے قوم کا واقع ہے کہتے ہیں وہ اس طرح کی نو علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا گام ہوا کہ سب سے پہلا شرک دیکھیں کیسے دنیا میں وجود میں آئے ہیں اس کے بارے میں مولیف حفظہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں کو بڑا گام ہوا لہذا شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمیں نصب کر دو اور ان پر ان کا نام لکھ دو لہذا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا یعنی صرف یادگار تھا تو پہلے طبقے کے لوگوں نے ان کا سجدہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن وہ مجسمیں اس وقت پوجے نہیں گئے تھے یہاں تک جب وہ نسل ختم ہو گئی اور لوگ ان نشانیوں کی حقیقت کو بھول گئے تو ان کی پرست شروع ہو گئی یعنی پھر شیاطین نے ان کی نسل کو سمجھایا کہ آپ کے والدیں ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے تو انہوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی کہتے ہیں پھر جب اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو بیجا اور انہوں نے لوگوں کو ان مجسموں کی وجہ سے ظاہر ہونے والے شرک سے روکا تو لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہی نصب کردہ مجسموں کی عبادت پر مصر رہے مصر یعنی انہوں نے اسرار کیا انہوں نے ان پر رہنے پر زد کی ہڈ درمی کی مصر رہنا یعنی ہڈ درم رہنا وہ مجسموں کی عبادت پر مصر رہے جو بعد میں بط بن گئے جو انہوں نے بعد میں بطوں کی شکل اختیار کی آیت کریمہ ہے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اپنے معبود کو ہرگز نہ چھوڑو کہا ود سوا یعوص اور یعوق اور نصر کو کبھی بھی ترخ نہ کرنا تو یہ مولف کہتے ہیں یہ سب ان لوگوں کے نام ہیں جن کے مجسمیں بنائے گئے تھے تاکہ ان کی یادگار باقی رہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم رہے لیکن یہ چیزیں شرک کا سبب بن گئی کہتے ہیں ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہے کہ آخرکار ان مجسموں کو نصب کرنے کا انجام کیا ہوا لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی انبیاء و رسولوں کی نافرمانی کی جس کے سبب وہ توفان سے پھر ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ اور خلق اللہ کے نزدیک معتوب و مغزوب ہو گئے اس معتوب یعنی ان پر عطاب نازل ہوا اور مغزوب یعنی ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا عطاب کہتے ہیں ڈھانٹ ڈپٹ کو اسی سے معتوب جس پر ڈھانٹ ڈپٹ واقع ہو کہتے ہیں اس نتیجہ سے تصویر کھنچوانے اور مجسمیں نصب کرنے کی خطرناکی کو مولوم کیا جا سکتا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچنے والوں یا بنانے والوں پر لانت بیجی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے جن سب سے زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا اور یہ خبر دی کہ فیرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ تصویر کے خطرناکی اور اس کے فتنہ و فساد اور امت مسلمہ کے عقیدہ میں اسے بھگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہے اس طرح سے ان کے مجسمیں چاہے پارک میں نصب کیے جائیں یا سڑک پر یا عام میدانوں میں یہ ہر حال میں شریعت کے نظرے خراب ہیں اس لیے کہ یہ شریعت اور عقیدہ کے فساد کی یعنی عقیدہ کی خرابی کی بنیاد ہے اس لیے کہ یہ شرک شریعت نہیں یہ شرک یعنی اس لیے کہ یہ شرک کی بنیاد ہے اور اسی طرح عقیدہ کے بھگاڑ کی بنیاد ہے اگر آج کفار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو قابل تاجب نہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں جس کی وہ حفاظت کرے لیکن ہم مسلمانوں کو ان کے ان مشرکانہ عامال کی نقل نہیں کرنا چاہے اس لئے کہ ہمارے پاس عقیدہ و ایمان ہے جو ہماری قوت کا سرچشمہ ہے یہاں تک چوتھا فصل مکمل ہوا اب ہے الفصل الخامس پانچوہ فصل فصل پانچے فی بیان حکم الاستغزہ بالدین والاستحانہ بحرماتی دین اسلام کے ساتھ مذاک اور اس کے مقدسات کی توہین کا حکم ان چیزوں کا کیا حکم کہتے دین کے ساتھ مذاک و استغزہ کرنے والا مسلمان اگر ہو تو مرتد ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے قول اب اللہ و آیاتی و رسولی ہی کنتم تستہزعون کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ تم لوگ مذاک کرتے تھے لا تعتذرو کوئی عذر مت پیش کرو بہانے مت بناو قد کفرتم بعد ایمانکم یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا ہے اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ مذاک کرنا کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاک کرنا کفر ہے اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ مذاک کفر ہے جو شخص بھی ان امور میں سے کسی ایک کے ساتھ مذاک کرے گا وہ مذکورہ بالا تمام امور کے ساتھ مذاک کرنے والا شمار کیا جائے گا منافقوں کا ریکار یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ مذاک کیا کرتے تھے جن کے وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری اس لیے کہ ان امور کے ساتھ مذاک ایک دوسرے کے ساتھ مذاک لازم ملزوم ہے یعنی جس نے اللہ کے ساتھ مذاک کیا سمجھو اس نے رسول کے ساتھ مذاک کیا جس نے رسول کے ساتھ مذاک کیا سمجھو اس نے اللہ کے ساتھ مذاک کیا تو اسی چیز کو بولتے ہیں لازم ملزوم یعنی اگر ایک چیز لازم ہے تو دوسری اس کے ذریعے سے خود لازم ہے جو لوگ توہید باری تعالیٰ کو مزاق بناتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دیگر مردوں کو پکارنے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب توہید کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو اس کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا رَعَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا اور یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری حسی اڑاتے ہیں کیا کہتے ہیں اَحَادَ لَذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَا کیا یہی ہے وہ شک جس کو اللہ نے پائے گمر بنا کر بھیجا اِنْ قَادَ لَيُغْذِلُّنَا عَنْ عَالِحِتِنَا وہ تو کہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبود اسے بہکانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی لَوْلَا عَنْصَبَرْنَا عَلَيْهَا اگر ہم ان پر جمع نہ رہ دے انہیں سلیس ترجمہ انہوں نے کہا کہا وہ تو کہیے کہ ہم جمع رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبود اسے بہکا دینے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ دیتے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں شرق سے منع فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑھانے لگے اس زمانے سے لے کر آج تک مشرقین برابر انبیاء کرام کی عیب جوئی کرتے رہے ہیں انہیں بے اکوف گمراہ پاگل جیسے نعوذ باللہ کے القاب سے نوازتے رہے اور یہ صرف اس لئے کہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں دراصل ان لوگوں کے دلوں میں شرق کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح ان لوگوں میں جو مشرقین سے قریب ہیں ان میں بھی یہی چیزہ پاؤ گے انہیں بھی جب دعوید کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مزاق اڑاتے ہیں انہیں بھی جب دعوید کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مزاق کرنے لگتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل میں بھی عظمت شرق گر کر چکی ہے ارشادی الہی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک چھہراتے ہیں شریک تہرہ کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی کہتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو اسی طرح چاہنے لگے جس طرح اللہ کو چاہا جاتا ہے تو وہ مشرق ہے اللہ واسطے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت میں ہمیں کیا فرق کرنا ہوگا لہذا جن لوگوں نے مقابر و مزارات کو بت بنا لیے ہیں انہیں دیکھو گے کہ وہ توہید تعالیٰ اور اس کی عبادت کا مزاق اڑاتے ہیں اور جن گیراللہ کو اپنے لیے سفارشی بنا رکھا ہے ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام جھوٹی قسم کھا سکتا ہے یعنی یہ مشرقین اللہ کے نام کی تو جھوٹی قسم کھا سکتا ہے لیکن اس کی جھرعت نہیں کر سکتا کہ آپ نے شیخ کے نام جھوٹی قسم کھا لے یعنی یہ اس قسم کے مشرقین اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں اس کی جھرعت کرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی یہ جھرعت نہیں کرتا کہ وہ اپنے پیر یا اپنے مرشد یا اپنے شیخ کی جھوٹی قسم کھائے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شیخ مجھے نقصان پہنچائے گا پیر اور یہ اس قسم کا آدمی نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں اس قسم کے عقیدہ رکھنا شرک ہے کہتے ہیں ان میں سے بہتو کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ شیخ سے مدد چاہنا چاہے وہ اس کی قبر کے پاس یا کسی دوسری جگہ پر مسجد میں صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے زیادہ مفید اور کارامت ہے انہیں کہتے ہیں ان لوگوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے صبح کے وقت اللہ سے دعا مانگنے سے زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ شیخ سے مانگا جائے چاہے اس کی قبر پر یا چاہے اس کی قبر سے کہیں دور تو کہتے ہیں اسی عقیدہ کی وجہ سے تعوید کے طرف جھکنے والوں کا یہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو مسجد کو گراتے ہیں اور درگاہوں کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کو آباد کرتے ہیں کہ سب کچھ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نشانیوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑایا جائے اور شرک کی دعظیم کی جائے آج جتنے بھی قبر پرست ہیں سب کے سب اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آپ انہوں نے فرمایا مزاک و استحضا کی قسمیں مزاک کی کیا قسمیں ہیں اور استحضا جو ہے دین کے ساتھ اس کی کتنی قسمیں ہیں فرمایا مزاک و استحضا کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم مزاک سریح یعنی کھلم کھلا مزاک یہ ایسے مزاک کرنے والے ہیں جن کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے یعنی جس آیت کا ابھی تذکرہ اوپر ہوا ہے مثلا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ان علماء کی طرح خوش کھوراک جھوٹے اور جنگ کے وقت بزدل نہیں دیکھے یا اسی طرح کے دیگر جملے جو مزاک کرنے والے عموماً دوہایا کرتے ہیں اسی طرح بعض کا کہنا کہ یہ تمہارا دین پانچوہ دین ہے یا کسی کا کہنا تمہارا دین جھوٹا دین ہے مطلب شیخ کا کہنے کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ آپس میں مزاک کرتے تھے تو علمائی صحابہ کے خلاف بات کرتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں یعنی صحابہ میسیج جن کے بس علم ہے تو کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان جیسا پیٹو زیادہ خورا کھانے والا اور ان جیسا جنگ کے وقت کبھی کسی دوسرے کو بزدل نہیں پایا تو جب انہوں نے علماء صحابہ کے ساتھ مزاک کیا تو یہ مزاک جنہیں علماء کے ساتھ مزاک کرنا اللہ نے اللہ کے ساتھ مزاک کرنا شمار کر لیا تو ان لوگوں کو کہا گیا قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے کیوں ایسے ایسی باتیں کہی تو انہوں نے کہا ہم واقعا گزاری کر رہے تھے ہم آپس میں کھیل رہے تھے مزاک کر رہے تھے ہم تھوڑی کوئی بات دل سے کہہ رہے تھے ان کے بارے میں کہ جو ان کو بری لگتی تو اللہ نے فرمایا قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرُسُلِهِ قُونْ تُمْ تَسْتَحْزِعُونَ قَدْ کَفَرْتُمْ بَادَئِ اِمَانِكُمْ فرمایا ان سے پوچھئے کہ اللہ اور اس کی آیات جنہیں قرآن اور اہل قرآن اور اسی طرح علمائی دین وَرُسُلِهِ اللَّهِ کے رسولوں وغیرہ کے ساتھ کیا ان چیزوں کے ساتھ آپ لوگ مزاک کر رہے تھے نہیں نہیں تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد تو موزز طلاب وطالبات آج آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلان پیٹرول ڈالر عالم ہیں فلان قسم کے عالم ہیں اس قسم کے عالم ہیں تو بہت سارے طالب علموں کو جو علم ہے ماشاءاللہ زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کس کس قسم کے تائنے اور کس قسم کے فقرے کیسے جاتے ہیں برے علقاب سے نوازہ جاتا ہے برے علقاب دیے جاتے ہیں تو یہ سب استحضاب دین میں سے شمار ہوگا علماء عاملین کو علماء دین کو جن کے پاس علم ہو اور جو طالب علم ہو جو طالب علم میں حصول علم میں دعوت الہی میں دعوت دین میں بہت زیادہ محنت سے کام لیتے ہوں تو ان کے خلاف زبان دراز کرنا ان پر تانے کسنا ان کے خلاف مزاق کرنا یہ سب استحضاب دین میں سے شمار ہوگا اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا کہ آپ کا جو یہ طریقہ ہے آپ کا جو یہ دین ہے یہ پانچوہ مذہب ہے یا یہ پانچوہ دین ہے یہ کوئی صحیح دین نہیں ہے تو اس قسم کے الفاظ جو سنت کے متابعین کے خلاف پیش کیے جاتے ہیں یہ سب استحضاب دین ہیں کہتے ہیں اسی طرح جب نیکی کا حکم دینے والے اور برائیو سے روکنے والے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بطور مزاق کہتے ہیں لو تمہارے دینی بھائی آگئے اس طرح کے ہزاروں طریقے جن کے ذریعے وہ دین کا مزاق اڑاتے ہیں پھر جن کے مزاق پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہو اس کی شناعت کا کیا کہنا کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی عمر بالمعروف اور نہین المنکر کرنے والا آتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آگئے یہ مولوی حضرات دیکھو جی آگئے یہ دیندار یا ان سے کبھی کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے کبھی کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہمیں پتہ ہے صحیح کہہ غلط کہہ ہے ہم قرآن جانتے ہیں تو یہ سب مزاق ہے تو مولف حفظہ اللہ نے یہ مزاق کی ایک صورت ذکر کی ہے دوسری صورت فرمائے غیر سریح مزاق ایسا مزاق جو واضح نہیں ہے اشارہ اور کنایا کے ذریعے سے کہہ دے یہ سمندر ہے یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں جیسے آنکھ سے اشارہ کرنا کسی کی طرف دیکھو یہ جی اس نے پاجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھا ہے دیکھو یہ جی اس نے داڑی لبی رکھی ہے دیکھو یہ جی آج کمی شلوار پہن کر نکلا ہے تو مزاق کے طور پر کسی سے کہنا آنکھ سے اشارہ کرنا زبان سے اشارہ کرنا ہونٹ کا پھیلانا تلاوت کلام پاک یا سنت نبی کو پڑھنے والے یا عمر بالموروح اور نحن منکر کرنے کے وقت ہاتھ کا دبانا وغیرہ یہ سب مزاق ہے اسی طرح کے مزاق میں یہ کلمات بھی داخل ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اسلام بیسوی صدی کے لئے موضوع نہیں ہے موضوع یعنی مناسب کوئی یہ کہے کہ یہ تو قرون وستہ کے لئے صحیح تھا یا کوئی یہ کہے کہ اسلام بیک ورڈ نہ سکھاتا ہے تخلف رجعت پسندی کی علامت ہے انہیں اسے انسان بیک ورڈ ہو جاتا ہے کوئی یہ کہے کہ حدود و سزا کے معاملے میں اس کے اندر بہت زیادہ سکتی ہے سنگ دلی ہے بربریت ہے کوئی یہ کہے کہ اسلام نے حدود وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ سکتی اور سنگ دلی سے کام لیا ہے کوئی یہ کہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے کوئی یہ کہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں کیونکہ ان کو طلاق دینا جائز قرار دیا ہے کوئی یہ کہے کہ تعدد زوجات یعنی بیویوں میں تعداد بڑھانا متعدد بیوی رکھنے یعنی ایک سے زیادہ تعدد زوجات کہتے ہیں ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اس چیز کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے لہٰذا یہ عورتوں کے ساتھ نعوذ بلہ ظلم ہے تو اگر کوئی شخص یا الفاظ کہے تو یہ دین کے ساتھ مزاق ہے کہتے ہیں اسی طرح ان میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کا انسانی قانون لوگوں کے لیے اسلامی قانون سے بہتر ہے لیکن یہ جو لفظ قانون کے حوالے سے کہ اسلامی قانون سے بہتر انسانی قانون ہے شیخ الاسلام شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کو نواقذ اسلام میں سے شمار کیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ انسان کا بنایا ہوا قانون اللہ کے نازل کردہ قانون سے بہتر ہے تو واقعی وہ شخص کافر ہے اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو لوگ توحید کی طرح بلاتے ہیں قبر پرستی وہ شخص پرستی سے روکتے ہیں ان کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ یہ انتہا پسند ہے یہ شدت پسند ہے یہ مسلمانوں میں تفریق ویدہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہنا کہ لوگ یہ وہابی ہیں یہ پانچوے مذہب کے پیروکار ہیں تو کوئی اگر یہ کہے تو یہ سب استحضاب الدین ہیں تو کہتے ہیں اسی طرح کے ہزاروں اقوال ہیں جو سب کے سب دین اور اہل دین اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ مذاق اور استحضاب ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح کسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکرنے والے کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں بال میں دین نہیں ہے داڑی کے ساتھ مذاق کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بال میں دین نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مسواق دین میں سے ہے لیکن دین مسواق نہیں ہے دین مسواق نہیں ہے البتہ مسواق دین کے اندر موجود ہے تو مسواق کا مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ کسی دوسری عبادت کا دوسری چیز کا مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ نماز روزوں اور دوسری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ سب استحضاب الدین ہیں تو معذرت اللہ و طالبات آپ میں سے جو بھی اس درس کو سن رہا ہو میں آپ کو اس بات پر خوش عمدید کہتا ہوں آپ مبارک بازی کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس انعامی تقابلی مطالعاتی ٹیسٹ میں اور اس امتحان میں شرکت کی ہے یہ کتاب پڑھنے کا آپ کو موقع ملا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیوں سے بھی اللہ آپ کو نوازے میں جاتے جاتے اپنے تحصیل ناربل کے رہنے والے تحصیل ذمہ داراں ان کے لئے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر صدر تحصیل ہمارے محترم شبیر صاحب اور ان کے ساتھ ہی جتنے بھی دوسرے ہیں اور جو ان کی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پوری ٹیم کو عجر عظیم سے نوازے واقعی انہوں نے محنت شاقہ سے کام لیا ہے اس قسم کے پروگرام مناقت کیے ہیں اب دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی میں اس طرح کے پروگرام مناقت کریں گے انشاءاللہ تو ان کو بھی عجر عظیم حاصل ہوگا ان کا عجر جو ہے جاری رہے گا اس لئے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے دربار میں قبولیت سے نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ